اس لئے آپ مانے آسلانکو ویورس میں کیچن میں میں آج حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی اور اچھی ڈش کے ساتھ آپ لوگوں کے سب کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے یہ آج میں بنا رہی ہوں چکن چائنیز ویجیٹیبل رائز اس کو ہاں ہمارے پاکستان میں جو ہے چائنیز پلاو بھی کہا جاتا ہے تو ویورس یہ دیکھئے سارے انگریڈینز یہ میں نے گاچڑ لے لی ہے ویورس ہی میں نے چاوال آپ کو پہلے بتا دوں میں نے چاوال جو ہے میں نے سیلہ چاوال لیے تھے اس کو بگا دیے تھے اب میں نے اس کو پہلے سے جو ہے اس کو بوائل کرنے رکھ دیے تھے اور یہ آل مولڈ ڈن ہو چکے اس کو میں ابھی رینوٹ بھی کرتی ہوں اور یہ اس کے بعد پھر میں سارے پروسس آپ کے سامنے کروں گی یہ میں نے چاوال تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ تین ٹو کے قریب ہیں تو اس کے اکارڈنگ میں نے ساری جو ہے ویجیٹیبلس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو پاو پاو کے قریب ہیں ساری یہ ہماری گاچر ہے یہ ہری پیاز اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں بائٹ الگ کر لیا ہے گرین الگ کر لیا ہے یہ گرین چیلی ہے یہ ہماری جو ہے شملا میرس ہے اس کو میں نے اسے کٹ لیا ہے یہ ہماری بنگو بھی ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے وہ پانی میں اس کو اس طرح سے رکھا ہے اور یہ ہماری چیلی سوس ہے یہ ہمارا سویا سوس ہے یہ ہمارا سرکہ ہے اور یہ ہماری کالی میرس ہے اور یہ ہمارا چکن پاوڈر ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری انگریڈینس یہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کس طریقے سے میں اس کو ڈال رہی ہوں کس طرح سے میں اس کو جہے استعمال کروں گی چکن چائنیز ویجیٹیبلس رائس میں ویورس اس کے اندر انڈا بھی ڈالتا ہے لیکن بغیر انڈے کے میں آپ کو بتانا سکھا رہی ہوں انڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن انڈا مجھے پسند نہیں ہے تو اس لئے انڈی نہیں ڈال رہی ہوں آپ کو پسند دیتا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کس پوائنٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی آگے ویور سے ہماری چاول دن ہو گئے میں اس کو دین اوڈ کرتی ہوں اس کو پانی نہیں تھا رہ دیوں پھر میں آگے کا پروسس آپ کو بتا دیں ویور سے یہ دیکھیں میں نے چاول کو دین اوڈ کر لیا اس کا پانی اب اس کو ہمیں خوبن کا پانی ٹھنڈ ningún کے تو بس ٹھیک اب ہم اسے ٹھنڈا کرنے رکھتے ہیں اور آگے کا پروسس ہم کرتے ہیں میں نے آگے کا پروسس سارا بتا رہی ہے آپ کو کس طرح سے کھنا یہ تھوڑا ایسا میں نے سپوائل لیا ہے اور میں اس کے اندر یہ وائٹ پارٹ جو ہے گرین پیاس کا یہ لے رہی ہوں میں اس میں رکھ مانے رہی ہوں یہ تھوڑا سا ہمارے ہو جائیں گے پھر ہم ساری چیزیں گے پھر اندر ایٹ کرتے جائیں گے چھوڑا سا میرے کنیا مکمل ہے ہم اس پر تھوڑا سا آج ڈال رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا اوڑ ڈالا ہے یہ بھی بہت جلی ہے بس اس کا جو ہے ہمیں تھوڑا سا پیپیا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ بھی جھنبت بن کے بلکل ریڈیو ہو جاتی ہے چکن چائنیز ریجیٹیبل رائس ریویٹھ کریں اور ہم ریویٹھ یہ دیکھیں ہماری پیاز تھوڑی سا جب خولڈن براؤن میں آگے ریویٹھ میں نے چکن آپ کو بتانے بل گئے کی مازر کے ساتھ یہ ہماری چکن نے تقریبا ایک پاو کے قریبی ہے اور اس کو میں نے باریک باریک سے چھوٹے چھوٹے سا چنکس کر لیا اب میں اس کے اندر یہ ایٹ کروں گی موسیقی 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 موسیقا 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 ڈہوڑی سی میں اوپر ڈہپریٹشن کی لئے بھی رکھیں گے تھوڑا سا نظر آئے تکرہ ادھائیے دہم دیمی میں اسکے اندر کم رسل کو آ یا بھی اس کے بعد یہ گا جہرہ ہے اس یہ پانی میں سکتی لگا کے اسکوٹ آئی کی ہمارٹا تھوڑا سا ہماری اسکوٹا تھوڑا سا ساکاری بھائی ایسا ہوتا ہے یہ بھی اس کے ملائے ملائے رکھنا ہوں دیکھیں بھی بس کیتا پیاریا کلر آگیا ہے اب یہ سوسیج پاکک ہی ہے ڈال دیا میں نے اب یہ ہمیں تھوڑی سی شملا میں جس میں اٹ کروں گی اور تھوڑی سی بچاؤں گی اوپر کیلئے گارنش کیلئے تھوڑا سا تاکہ اوپر اوپر ہماری چیزیں نظر آئیں ساری ڈیوارس میں ایک ہاتھ سے آپ کو بتا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں نے جو ہے اپنا ڈبائل پکڑا ہوا ہے تو تھوڑی سی جو ہے نا پروبلم آتی ہے اکیلے کرنے میں پکین میں تھوڑی سی تو اس کو تھوڑا سا نور کیجئے گا میرے سے کیمرہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے چیز اٹھاتی ہے تو میرا ہاتھ ادھر ادھر ہو جاتا تو کیمرہ ہل جاتا ہے اگر اس کے اندر جو ہے سپائسیز ڈال ہیوں اس کے جو بھی سپائسیز جائیں گے یہ میں نے بس یہ دیکھی کالی میرچ یہ ہمارا بڑا چمچہ ہے دو کھانے کے چمچوں کے برابر ہیا ہمارا تو یہ اس کے اندر میں اٹھ کر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ اس کی تیزی جو ہے یہ اسی کی ہوتی ہے کالی میرچ کی تیزی ہوتی ہے اس میں اور تو کوئی اس میں اس پائسیز نہیں جاتا یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا اب میں اس کے اندر جو اٹھ کرتے ہوں وہ بھی آپ کو اٹھاتا یہ دیکھیں کالی میرچ کالی میرچ ڈال ہی تھی اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر یہ چکن پوڈر ہے اگر آپ کے پاس چینیز نمک نہیں تو آپ یہ چکن پوڈر میں اٹھ کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیا اس کے اندر وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چینیز نمک نہیں میرے پاس اس کا پہلے بھی نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ کے چکن پوڈر آپ اس میں اٹھ کر دیں یہ دیکھیں اس کے اندر چین چکن پوڈر چلا گیا اب میں آپ کو اندازے سے ہی میں آپ کو یہ رہی ہمارا سویا سوس میں آپ کو اندازے سے بتا ہی یہ ہمارا ہے یہ میں ڈال دیں اس کے اندر یہ دیکھیں بھی بس یہ چلا گیا اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال دوں گی لیکن بھی بس میں نے ایک ہاسے کیمرا پکڑا تو اب میں چمچے کو آپ سے نہیں بتا سکتی اس لئے میں آپ کو اندازے سے بتا ہی یہ ہمارا جا رہا ہے چلی سوس بسمدارہ یہ دیکھیں بس چلی سوس ڈال دیا یہ ہمارے سارے اس کے اندر جو سپائسز جاتے ہیں یہ سارے سپائسز ہیں میں سرکہ ڈالیں سرکہ جو ہے بہت احتیاط سے ڈالیے گا اگر سرکہ بھی زیادہ ہو گیا تو ٹیز بلکل خراب ہو جاتے چاولوں کا تو بہت احتیاط سرکے کے معاملے میں کھٹا ہو جاتے تو بلکل کھایا نہیں جاتا تو اس کو بہت سو سمجھ کے اور صحیح سے بلکل ڈالنا چاہیے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے اور میں بھی بہت احتیاط سے ڈائریکٹ نہیں ڈال رہی ہوں اس میں نکال رہی میں بہت کم ہوں بس یہ دیکھیں بس بلکل ایک چمچر ہونے نکالا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ میں اس کو ڈال رہی ہے بس یہ زیادہ چلا گیا تو اس کی جو کھٹاس ہے اب سب پوری ڈش کو خراب کر دیتی ہے بس یہ دیکھیں ہمارے مرشاللہ سے ایک چیز ہماری یہ رہ گئی ہے اب میں نے بس یہ ساری چیزیں ڈال گئی ہے بس اب ہماری یہ بنگوں بھی رہ گئی ہے یہ تو بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے بے ساپ ہوتی ہے اگدم فورا ہی ہو دکھیں میش ہو جاتی ہے اس کو بھی اس نکورہ ڈال لیں بہت تک ایک ایک چیز اس کو میں کھاکے آٹھ کروں گا میں بس یہ دیکھیں ہمیں سب سے میں نے تقریبا سارے جو ہے اس کے اندر سارے انگریڈینس ڈال دیئے ہیں اب بس میں اس کو تھوڑا مکس کرتی ہوں میں بکاتی ہوں آپ کو ہمارا یہ جو ہے ready ہو گیا ہے چکن چائنیز ویڈیٹیبل رائس کا یہ ہمارا پورا مسالہ یہ دیکھیں ماشا اللہ یہاں دبردست یمی لگ رہا ہے اب میں اس کو چاول ہمارے اس کے اندر آٹ کر کے اور مکس کریں پھر آپ کو لکھا دیا یہ دیکھیں ویڈیوارس ہمارے چکن ویڈیٹیبل چائنیز رائس ریڈی ہو گیا میں نے آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھا دیا میں نے آپ کو دکھا دیا تا ریڈی بھی ہو گئے تا یہ دیکھیں ویڈیوارس 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 ساری چیزیں میں نے تھوڑا سا جو بچا کے رکھا تھا گارنش کیلئے یہ رہی ہماری گاجا یہ رہی شنگا مرز یہ ہماری چکن ہے چکن چھوٹی چھوٹے چھنگ چھوٹے چھنگ شنگ چھوٹے چھوٹے چالے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو ویورس نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے جلی سے میں چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اچھے چھے کمنٹس کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھے چھے ڈیشز لے کر آتی رہوں اور یوں ہی آپ کو بتاتی رہوں ویورس اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ڈیش کے ساتھ اچھی ڈیش کے ساتھ بہت اچھی یمی ڈیش کے ساتھ آج کی بھی بہت اچھی یمی ڈیش ہے ویورس یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چکن چینیز ویڈیٹیبل رائس آپ کو ضرور پسند آئے گی ویورس تخیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ویورس یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت پیاری لگے کھانے میں بھی بہت یمی ہیں ویورس پھر نیکسٹ ڈیش کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ